ہمیں اکثر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ حقیقت پسندانہ بات کرنی چاہیے لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ باطل نہیں ہے اس کائنات میں باطل شیئر کوئی نہیں ہے یہ حقیقت ہے حقیقت وہ ہے جو ریل ہو کبھی لگتا ہے کہ ہر چیز تو تیزی سے تبدیل ہوتی ہے پھر کس چیز کو حقیقت کہتے ہیں جو چیز بدل گئی اس کے بعد جو حقیقت آگئی آپ اس کو دیکھو بچے کا بچپن حقیقت ہے بڑا ہو جائے تو پھر جوانی حقیقت ہے ملنا حقیقت ہے اور الودا ہونا حقیقت ہے اصل میں انہوں نے یہ سوال کرنا تھا کہ جب ریل اور آئیڈیل میں فرق ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے یہ جو کہتے ہیں وہ آئیڈیل کا کہہ رہے ہیں جبکہ ریل اور ہیں اور آئیڈیل اور ہیں وہ آئیڈیل کو حقیقت کہتے ہیں اور یہ ریل کو حقیقت کہتے ہیں یہ فرق ہے دونوں کا یہ فرق قائم رہے گا آئیڈیل جو ہے وہ خیال میں ایک چیز کی انتہائی شکل ہے اور ریل جو ہے وہ اس کی ظاہری شکل ہے اور ان کا فاصلہ رہنا اچھی بات ہے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہونا چاہیے عام طور پر یہ ہوتا ہی نہیں ہے ریل وہ ہے جتنا حاصل ہو گیا اور آئیڈیل وہ ہے جو آگے ہوگا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا آپ بلند نگاہی قائم رکھو جنہوں نے آپ کو حقیقت پسندی کا کہا ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور بہت سے لوگ مل کے سوچیں تو وہ بات ہو جاتی ہے تو خیال کی طاقت کے بارے میں فرمائیں ایک تو خیال کی طاقت پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بہت طاقت ہے بلکہ طاقت ہی خیال کی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کو خرکت دینے والا آپ کا خیال ہے نیند ہو بیداری ہو سفر ہو تلاش ہو کھانا ہو یہ سب خیال سے ہیں اگر خیال آپ کے وجود میں خرکات پیدا کرتا ہے تو خیال باقی جگہ بھی اثر کرے گا خیال ہی اگر نیکی بدی ہے تو ساری دنیا میں خیال ہی کارگر ہے خیال سے نیکی ہے خیال سے بدی ہے اور خیال سے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو انسان کو کرنے نہیں پڑتے بلکہ ہو جاتے ہیں خیال میں اتنی طاقت ہے اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کا تعلق خیال کا ہے یعنی نسمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق خیال کا ہے اللہ سے آپ کا جو تعلق ہے وہ خیال کا ہے مشاہدے کا نہیں ہے اور یہ بڑا طاقتور تعلق ہے بلکہ اس حد تک کہتے ہیں کہ آپ کے خیال کا نام ہی اللہ ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ سب آپ کا خیال ہی تو ہیں اور اگر خیال نہ ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کیا ہے تو خیال ہی طاقتور ہے اور حسن خیال کی انتہاں جو ہے وہ اللہ ہے یہ پوری طاقت ہے ساری کائنات میں خیال نازل فرمانے والا وہی ہے یہ جو کہتے ہیں کہ بچے کا اچھا نام رکھو تو یہ نام اس کی شخصیت پر اصل انداز ہوتا ہے بچہ وہ نام سن سن کے تحصیل لے لیتا ہے اس کے لئے ایک قسم کا وظیفہ ہو جاتا ہے جب اس کا نام پکارا جائے تو اس پہ یہ اصل پڑ جاتا ہے جیسے وظیفے کا اصل پڑتا ہے اچھے نام کا اچھا اصل پڑتا ہے جب آپ نام بگاڑ کے کسی کو گنڈا کہتے ہیں تو چار دن پکارنے کے بعد وہ گنڈا ہو جائے گا اس لئے کہتے ہیں کہ نام بگاڑ کے نہ پکارا کرو بہت سے گنڈوں کے نام الگ الگ رکھ دیے جاتے ہیں پورا نام پکارو تو وہ آدمی اپنے برے ہونے میں بہت احتیاط کرتا ہے اور بچت کرتا ہے اس لئے اچھا نام رکھنا بہتر ہے اچھے نام کی نسمت بہتر ہوتی ہے اچھے نام کی آواز بہتر ہوتی ہے اچھے نام کی تاثیر بہتر ہوتی ہے اچھا نام ایک طرح سے وظیفے کا کام دیتا ہے اچھا نام رکھنا چاہیے نام بگاڑنا نہیں چاہیے لاد میں عام طور پر نام بگاڑ دیتے ہیں یہ بگاڑنا نہیں چاہیے برنہ کردار بگڑ جاتا ہے کسی کو برے نام سے پکارو تو تیسرے دن ہی وہ برا ہو جائے گا جب خود ہی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نہ کام ہیں ہم نے پاس نہیں ہونا تو آپ فیل ہو جائیں گے جب خود ہی کہتے ہو کہ پاس نہیں ہونا تو کیسے پاس ہوگے اس لئے اچھا خیال رکھنا چاہیے اچھا نام رکھنا چاہیے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اچھا سفر کرنا چاہیے یہ جو کہتے ہیں کہ بری صحبت سے دور رہنا چاہیے مگر جو بری صحبت سے دور ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات اچھا نہیں ہوتا یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف بری صحبت سے دور ہونا چاہیے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرو صرف بری صحبت چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بات یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو گناہی قبیرہ اور گناہی صغیرہ میں کیا فرق ہے اس کا آپ کے لئے آسان جواب یہ ہے کہ وہ گناہ جو معاشرہ شکن ہوتے ہیں انہیں قبیرہ کہیں گے اور وہ گناہ جو آپ کی ذات شکنی کرتے ہیں وہ صغیرہ ہوتے ہیں بس اس میں آپ زیادہ بحث میں نہ پڑیں معاشرہ توڑ جو گناہ ہیں وہ سارے قبیرہ ہیں ان میں معاشرے کو توڑنے کی گنجائش ہوتی ہے جو گناہ آپ کی ذات کا نقصان پہنچا ہے وہ صغیرہ گناہ گنے جاتے ہیں آپ جیسے بھی دیکھو گے الٹیمیٹلی اس کا یہی جواب آئے گا ورنہ تو یہ نام ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے اور وہ گناہ قبیرہ ہے بلکہ جھوٹ بولنا بھی گناہ قبیرہ ہے وہ ایک لمبی بات ہے لیکن آپ دیکھو کہ معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ گناہ قبیرہ ہی ہوگا اور جہاں آپ کی ذات کو نقصان ہے اور آپ دوسروں کے لئے نقصان دے نہیں رہے ہو تو پھر آپ کے لئے بچت کی راہ ہو جائے گی داتا صاحب رحمت اللہ کا فرمان ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ مبلغ اپنی تبلیغ کے حوالے سے تقویت چاہتا ہے مرتبے چاہتا ہے اور لوگوں میں اپنی شہرت چاہتا ہے ایک ایسا مقام آ سکتا ہے کہ ایک آدمی شراب خانے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے بے ضرر کر لیں تو وہاں پہ داتا صاحب رحمت اللہ کا قول ہے کہ شراب خانے میں بے ضرر ہونے والا انسان اس سالم دین سے بہتر ہے جو مسند رسالت پر بیٹھ کر طاقت دنیا حاصل کرنا چاہے مثال کی طرح انہوں نے گریوٹی بنائی ہے کہ یہ مثال یوں ہے اور سارے کا سارا انفیسس جو ہے یہ سماج سازی پر ہے اسلام نے آپ کو ذاتی طور پر کلمہ پڑھایا اور نماز میں کیا پڑھایا اہدین السراط المستقین سراط اللہ زین آنمت آلہم یعنی سارے جمع کے سیرے کہ ہمیں سیری راہ دکھا سجدہ جو ہے یہ آپ کا ذاتی ہے رب العالی واحد ہے رب العظیم واحد ہے باقی سارے کے سارے جمع کے سیرے ہیں اسلام نے جمع بندی کرائی تھی اور اس جمع کو توڑنے والے کو سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ اجتماع کو نہ توڑیں اس نے پہلا فرقہ بنایا اس نے اجتماع توڑ دیا دوسرا فرقہ بنایا تو بھی اجتماع توڑ دیا تیسرے نے بنایا چوتھے نے بنایا تو بھی اجتماع توڑ دیا ایک آدمی نے ایک سیاسی جماعت سے الگ ہو کے اپنی جماعت بنائی اور اس کا نام اتحاد بارٹی رکھ دیا وہ ایک بزرگ کے پاس آیا جو ہمارے پاس بیٹھے تھے ان کا بتایا کہ میں نے ایک جماعت بنائی ہے یہ سب کی جماعت ہوگی آپ لوگوں کی جماعت ہوگی اور میں پی ڈی پی سے لہدہ ہو گیا ہوں بزرگ نے پوچھا کہ جماعت کا نام کیا رکھا ہے تو کہتا ہے کہ اتحاد بارٹی وہ بزرگ بہت ہسے اور کہنے لگے کہ تُو تو توڑ کے آیا ہے اور پھر اس کا نام اتحاد کیسے رکھ لیا اتحاد تو تب ہوتا اگر تم بہی بیٹھے رہتے یعنی کہ جماعت توڑنے کے بعد نام اتحاد رکھو تو پھر بات بنتی نہیں ہے ہمارے فرقے یہاں سے بنی ہیں صداقت یہ ہے کہ تُو نے گروہ کو چھوڑ دیا اب تیرے پاس کیا صداقت رہ گئی اس لئے آپ کو راز کی یہ بات بتاؤں کہ تمام سلاسل برحق ہیں لیکن اگر سلاسل جمع نہ ہوئے تو سارے مٹ جائیں گے بس اتنی سی کہانی ہے اور یہ راز ہے یہ جماع سلاسل کا وقت ہے اب سارے سلاسل جمع ہو جائیں پھر کے اکٹے ہو جائیں اور کمزور بھائی کو اٹھالو جس سے کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف کر دو جو غریبی میں رہ گیا بس ماندہ ہو گیا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کی مدد کرو جو گناہ میں ہے اس کو توبہ کی رہاں دکھاؤ وزرگوں کا عدب کرو چھوٹوں کو ساتھ ملا لو آپ یہ دیکھیں کہ استعمال کیسے ٹوٹا ہے استعمال نہیں ٹوٹنا چاہیے اب آپ کا استعمال ٹوٹ گیا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ ریاکاری کی نیکی بھی کرتے ہیں آپ نیکی کریں تو ریاکاری کی نہ کریں میں آپ سے بات کر رہا ہوں نیکی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ریاکاری کی اور ایک اصل کی میں اصل نیکی کی بات کر رہا ہوں ریاکاری کی مسجد کی راز ہو اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ ریاکاری کی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اصل میں نیکی کر رہا ہے اس کی نیکی کا کوئی ایسا حصہ جو اس کے بعد ٹھہر جاتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے اور جو ریاکاری کی نیکی ہے وہ تو ریاکاری ہی کی نیکی ہے اور وہ ریاکاری گنی جائے گی لیکن جو انسان جائز نیک ہے اس کا مقام ذہن میں ضرور رکھو اور آپ ریاکاری کی نیکی نہ کرنا دوسروں کو ریاکار سمجھنے سے پہلے اپنی طرف دیکھ لو کہ کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی آسان نسخہ یہ ہے کہ اگر نیکی تلاش کرنی ہو تو دوسروں میں دیکھو دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور اگر خامی کی تلاش ہو تو وہ اپنے آپ میں دیکھ لو کہ شاید وہ اپنے گھر میں پڑی ہو خامی تلاش کرنے کے لیے قریب کا سفر ہے اور نیکی کے لیے دور جاؤ اور باہر جا کے تلاش کرو وہ دوسروں میں نظر آئے گی موسیقی موسیقی